اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم probability of playing cards کریں گے اس سے پہلے previous ویڈیو جو ہم نے کی تھی اس میں ہم نے probability کی definition پڑھتے ہیں objective wise definition بھی اور subjective probability definition بھی ہم نے کی تھی objective میں پھر ہم نے مزید کہا تھا classical definition کیا ہے relative definition exometric definition تو وہ ہم نے previous ویڈیو میں کھی تھی probability definition بہت important ہے اور آج ہم کیا کریں probability of playing cards playing cards کے لئے جتنی بھی examples ہیں ان کے لئے پہلے آپ کو playing cards کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ playing cards ہوتے کتنے ہیں پھر آپ کے پاس ان کو کیسے کیسے divide کیا گیا ہے ان میں کون کون سے cards ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے تو یہ پہلے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت چارے students ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں پھر confused ہوتے ہیں کہ 13 کیسے آیا 26 کیسے آیا diamond cards کتنے ہیں پھر وہاں پہ جا کے ان کو problems ہو جاتی ہیں تو یہاں پہلے ہم ان کو discuss کریں گے تاکہ آپ کے سامنے probability میں کوئی بھی playing card کا question آ جائے تو آپ کو آپ easily اس کو solve کر سکیں تو آپ دیکھیں مرپس جو total cards ہوتے ہیں total cards وہ مرپس ہے 52 total cards یاد رکھیں total cards آپ کے پاس ہوتے ہیں 52 اور ان 52 cards میں جو ہم نے suits بنایا ہوئے ہیں وہ 4 4 suits ہوتے ہیں 4 suits ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی ہر ایک suit میں آپ کے پاس 13 cards ہوں گے 4 کو divide کریں 52 کو divide کریں 4 پہ تو آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے 13 یعنی ہر ایک suits میں آپ کے پاس کیا ہے 13 13 cards ہیں اور پھر ان جو آپ کے پاس 52 cards ہیں ان کو black اور red card میں divide کیا گیا ہے black اور red cards میں یعنی جو 52 کو آپ divide کریں 2 پہ تو آپ کے پاس کتنا آتا ہے 26 تو ایک black cards ہے اور ایک red card یعنی آپ half کریں 52 کا تو 26 آتا ہے تو 26 آپ کے پاس ہوتے ہیں black cards black cards آپ کے پاس کتنے ہیں 26 اور black cards میں آپ کے پاس کون کون سے ہوتے ہیں black cards میں آپ کے پاس ہوتے ہیں spades cards اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتا ہے club cards ٹھیک ہے clubs cards اور جو red cards وہ بھی 26 ہوتے ہیں وہ بھی 26 ہوتے ہیں لیکن لیکن وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے hertz ہوتے ہیں and diamonds ہوتے ہیں ٹھیک ہے diamonds card ہوتے ہیں یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو spades cards آپ کے پاس تو آپ مزید 26 کو divide کریں آپ کے پاس کتنا spades cards ہوتے ہیں 13 آپ کے پاس clubs cards ہوتے ہیں اور 13 آپ کے پاس hertz cards diamond بھی 13 ہوتے ہیں کیونکہ 26 کو آپ جب مزید divide کریں گے ان دو parts کے لئے تو آپ کے پاس وہ 13 میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ کے پاس جو red اور black cards ہیں ان میں آپ کے پاس total کتنے cards ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کہا ہے آپ کے پاس ہر ایک suit میں 13 13 cards ہیں یعنی آپ کے پاس کتنے ہوتے ہیں 13 cards ہر ایک suit میں آپ کے پاس 13 cards ہیں ان میں کون کون cards include وہ دیکھیں 13 13 13 کھلاتے ہیں تو یہ total playing cards ہوتے ہیں total playing cards 52 جن میں ہم نے 4 suits بنائے 4 suits means کہ ہر ایک suit میں آپ 13 13 cards ہیں اور 13 13 cards کون کون سے ہیں آپ کے پاس 13 cards ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے 13 cards ہیں ہر ایک suits میں آپ کے پاس یہ موجود ہوتے ہیں اب suits میں جو 26 cards ہیں وہ black ہوتے ہیں اور 26 red ہوتے 26 black cards ہیں ان میں آپ کے پاس 13 spades ہوتے 13 clubs ہوتے ہیں اور red cards میں 13 heart and 13 diamonds ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو queen king cards ان کو picture card یعنی یہ ایسے بھی آسکتا آپ کے پاس کیا آپ find probability of picture card تو بس students پر سوچنے رکھتے ہیں picture card کون سے ہوگئے تو jack queen king آپ پاس pictures cards یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں دیکھیں ہر ایک suit میں موجود ہے اور suits کتنے 4 jack queen 4 king تو آپ کے پاس picture card کتنے ہوگئے سٹوڈنٹس اب یہ دیکھیں ہمارے پاس example ہے playing card سے related probability کا ایک example ہے اس کو کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے کہ آپ نے probability کیسے فائن کرنی ہے تو آپ دیکھیں if a card is drawn from an ordinary deck of 52 playing cards find the probability that the card is red card the card is a diamond card the card is a 10 تو آپ کے پاس کیا ہے آپ نے بڑھا probability میں ہم نے definition کی number of favorable outcomes divided by total sample space کے جتنے points ہوتے ہیں وہ تمام تو آپ دیکھیں آپ کے پاس total ہمیں given ہے 52 total cards ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ find probability that card we draw کیا ہے وہ red card ہے تو آپ دیکھیں فیوریبل out کم آپ کو کیا چاہی ہے red تو red اب ہم نے پڑھا تھا red آپ کے پاس total کتنے red cards ہوتے ہیں دیکھیں two colors ہوتے ایک red ایک black ہوتے 52 total ہے 52 کو half کر 26 red ہوتے 26 black ہوتے یعنی آپ کو favorable number of occurrence فیوریبل outcomes کے اکرنس کے number ہے 26 یعنی ہم نے red card draw کیا تو red card میں آپ کے پاس total کتنے card ہوتے 26 تو آپ ان 26 میں سے کوئی card لے رہے نا آپ کے پاس پاس کیا ہوگا آپ دیکھیں solution first part کیلئے solution دیکھیں let a represent the event that card is drawn is a red card کہ جو ہم نے کیا کہ اس کو a سے suppose کرتے ہیں یعنی red card وہ a represent ہو رہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوگا probability of a is equal to number of a divided by number of s s samples پر تو آپ کے پاس کیا ہوگا number of a means number of favorable outcomes کیا number of red card occurrence chances جتنے number وہ divide total جتنے cards ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے red cards ہوتے 26 تو آپ یہاں پہ لکھیں 26 divide total number that is 52 so 26 جب divide کریں 52 پہ آپ کے پاس 1 divided by 2 یعنی red card کے select کرنے chances 1 over 2 ٹھیک ہے آپ کے پاس probability ہے red cards کے لئے دیکھیں next میں کہہ رہے ہے diamond card diamond cards ڈائیمن cards کتنے ہوتے وہ 13 ہوتے ٹھیک ہیں 13 diamond card ہوتے تو آپ نے 13 divided by total کر دینا ہے دیکھیں دیکھیں students ہمارے پاس کیا ہے let be denote the event that the card is drawn is a diamond ڈائیمن ڈائیمن آپ کے پاس کتنے cards ہوتے ہیں 13 number of favorable outcomes آپ کے پاس کتنے 13 divided by total points 52 total cards 13 divided by 52 کریں اگر آپ ڈائیمن cards کا پتہ ہے ڈائیمن cards کتنے ہوتے ہیں تو آپ ڈائیریک یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی گی کہ آپ کے پاس total cards کتنے ہیں پھر ان میں ڈائیمن cards کتنے ہوتے ہیں پکچر کارڈ کون کون سے ہیں تو آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کے رئیے یہ question کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی یہ کہ آپ کے probability میں کوئی بھی playing card کا question آئے تو آپ easily اس کو کر سکتے ہو next part میں آپ کے پاس number of 10 کتنے آئیں گے ہم نے بولا ہے کہ ہر ایک suit میں ہمارے پاس 13 cards ہوتا ہیں اور ان ہر ایک 13 cards میں آپ کے پاس 10 موجود ہوتا ہے یعنی ہر ایک suit میں آپ کے پاس ایک 10 ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ 4 suits میں آپ کے پاس 4 time 10 آئے گا it means that total 52 cards میں سے 4 cards 10 لکھا ہوتا ہیں 10 cards آپ کے پاس 4 divided by total number of cards 52 آپ ان کو divide کریں گے 1 divided by 13 تو ہم نے کیا پرابی بیلیٹی اگر آپ پتہ ہے دائیمنڈ cards کتنے 10 cards کتنے تو آپ کے لئے پھر یہ فائند کرنا بہت easy ہوگا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ اس طرح کے پاس ہیں پرابی میں بہت امپورٹن ہوتے exam پوائنٹ آف یو سے تو اس کے لئے جو سٹارٹ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید questions کریں گے probability سے related تب تک اللہ حافظ